کلپ نہ کیجئے ایک بچہ اپنے پتا سے پوچھتا ہے پاپا کیا میں اپنے دوست کے گھر کھیلنے جاؤں اور لگ بگ سبھی پتاؤں کی تدکال پرتکریہ ہوتی ہے نہیں اب جھگڑا شروع ہوتا ہے اور سبھی بچے جانتے ہیں کہ پتا کا دھیرے کتنا بڑا ہے بچے اپنا پیر پٹکیں گے ویرونے لگیں گے اپنے کھلونے فیکیں گے اپنی کتابیں فاڑیں گے اور انت میں پتا کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ یہ پہلے بھی کرا جا سکتا تھا پتا ہاں کہہ سکتا تھا کیونکہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا لیکن کسی طرح ہماری پوری پرورش ہی ترک و ترک اور جھگڑالو ہے بھگوان مہاویر نے کہا ہے کہ صادق کے لیے سب سے ملبود گن یہ جاننا ہے کہ کیا آوشک ہے اور کیا گیر آوشک انہوں نے اسے بیبیک بھیدباو کہا کیونکہ یدی آپ نہیں جانتے کہ کیا آوشک ہے اور کیا گیر آوشک تو آپ گیر آوشک میں کھو سکتے ہیں کیونکہ گیر آوشک 99 پرتیشت ہے اور آوشک کیول ایک پرتیشت ہے دیکھو کتنی چیزیں ہیں جنہیں بینا سمجھوتا کیے ٹالا جا سکتا ہے تو انہیں ٹالو کتنے شبد ہیں جنہیں بینا کسی پریشانی کیے ٹالا جا سکتا ہے تو انہیں ٹالو کیونکہ پرتیک شبد جو اچارت کیا جاتا ہے میں تمہارے لئے کچھ پریشانی لاتے ہیں واسب میں شبد ہی تو ہیں جو آپ کے لئے پریشانی لاتے ہیں پتی نے کچھ کہا اور پتنی اچھل پڑتی ہے اور وہ کہتی ہے تم نے ایسا کیوں کہا اور پتی سمجھانے لگتا ہے میرا یہ مطلب نہیں تھا اور اب نشکرش پر پہنچنا اسمبھو ہے جلدی دروازوں کی دھماکے اور برطنوں اور تکیوں کی فینک آفائکی شروع ہوگی اور پتی نے صرف ایک شبد کہا تھا جسے اندر ہی رکھا جا سکتا تھا اسے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بس ایک اکیلا شبد اتنی پریشانی کا کارن بن سکتا ہے جو بلکل بھی آوشک نہیں تھا یدی یہ آوشک ہے تو کہیں انیتہ اسے بچیں جیون بہت سرل ہو سکتا ہے اگر ہم بیتر سے شاند ہو جائے اس شبدوں کے کچھرے سے مکت ہو جائے اور جیون کی سارتکتہ کو جینا شروع کرتے ہیں ٹرنا